سورت المرسلات 77 سورہ اس کی 50 آیات سے اور ہم اس کو 10 سیکشن کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے پرس سیکشن میں قسموں کا ذکر آتے ہیں اور اس کے بعد سے ایک خاص بات ایک وعدے کا ذکر آیا ہے کہ وہ وعدہ ضرور ہوگا اب وہ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یوم یوم کا کلمہ یہاں پر ہمیں پوری سورہ کے اندر بارہا بار نظر آ رہے ہیں ایک خاص دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن کون سا ہے یوم الفصل تو ہم یہاں پر سیکنڈ سیکشن میں دیکھتے ہیں کہ وہ دن کا آغاز کیسے ہوگا وہ دن کس طرح سے شروع ہوگا کس طرح سے دسٹرکشن تباہی دنیا کے اندر کس طرح سے شروع ہوگی اور پھر آگے سٹیپ با سٹیپ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا سیکشن تھری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو سیکنڈ سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجوم، سما، جبال اور رسل جن کو ایک پوائنٹی ٹائم پر ایک خاص کام کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کی وجہ ہم سیکشن نمبر تھری میں دیکھتے ہیں یوم الفصل یوم الفصل والے دن کے لئے ان ساری چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے سیکشن نمبر فور کے اندر ہم یہاں پر کچھ questions دیکھتے ہیں جس میں reflection کے نتیجے میں انسان کا اس دن کے اوپر خاص یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سیکشن فائیو میں ایک imagery یہاں پر ہمیں دی گئی کہ کس طرح سے اس دن آگ اپنے شولے نکال گی اور وہ شولے کس طرح کیوں گے سیکشن نمبر سیکس ڈینائرز کی بے وسی اس دن کس طرح سے ہوگی وہ بات نہیں کر سکیں گے سو اس کا پورا ایک تصور یہاں پر پوری ایک تصویر کھینچ گئی سیکشن سیون تھرٹی ایٹ ٹو فورٹی میں مالک مالکی امید دین اس دن کے مالک کی پاورز اس دن کس طرح سے ہوگی اور سیکشن نمبر ایٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریوارڈز انعامات اس دن کے انعامات کیا ہوں گے اور سیکشن نمبر نائن میں ڈینائرز کے بیہیوئر اس دن کے بارے میں آج کیا ہے اور فائنل آخری سیکشن ایک آیت پر ہے ایک سوال کے اوپر یہاں پر بات ختم کی جا رہی ہے کہ اس بارے میں اس ڈی آف ججمنٹ کے بارے میں اس دن کے بارے میں یقین کب کرو گے اب اس اتنی تفصیل کے بعد اس کا یقین کب ہوگا تو یہاں پر آپ ڈیفرن سیکشن کے اندر ایک ہی دن کے مختلف پہلوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کو ان حصوں میں اس کے علاوہ کوئی اور خاص بات یا پھر کوئی سوچ پیدا کردینے والی کوئی بات نظر آئی موسیقی